آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان تقریباً پندرہ لاکھ کی آبادی پر مشتمل گلگل بلتستان کا علاقہ جغرافیائی اعتبار سے پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ پاکچین معاشی رہداری سی پیک کا ایک اہم مرکز ہے حکومت کی جانب سے اب گلگل بلتستان کو پاکستان کا پانچوں سوہ بنانے کی بلاخر تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اور اس کے شواہد مل رہے ہیں اس حوالے سے مطالبہ تو ہمیشہ سے موجود تھا لیکن اب لگتا ہے کہ اس حوالے سے اہم ڈیولیپنٹ ہوئی ہے وزارت قانون و انصاف نے گلگل بلتستان کو عارضی سوہ کا درجہ دینے کے لیے مجوزہ قانون سازی کر لی ہے بتایا جا رہا ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم بل کے مصابدے کو تیار کر کے وزیراعظم عمران خان کو بھیج بھی دیا گیا ہے جس کے مطابق آئین میں ترمیم کر کے گلگل بلتستان کو عارضی سوہ کا درجہ دے دیا جائے گا اور مجوزہ قانون کے تحت اگر ایسا ہو جائے گا تو جی بی کو پارلمنٹ میں نمائندگی ملنے کے ساتھ سینٹ میں بھی نمائندگی ملنے کی راہ ہموار ہو جائے گی مجوزہ آئینی ترمیم بل میں جی بی کے چیف کورٹ کے لیے ہائی کورٹ کا درجہ تجویز کیا گیا ہے جبکہ اس کا پلیٹ فارم یعنی سپریم ایپلیٹ کورٹ یا تو ختم ہو سکتا ہے یا ازاز جمہو کشمیر کی سپریم کورٹ کی طرح پر قائم ہو جائے گا پچھلے سال پورے معاملے پر حکومت اور آپوزیشن کے درمیان ایک تمیل میٹنگ ہوئی تھی جس میں چیف فارمیش صاحب جنرل خبر جعوید واجوا خاص طور پر موجود تھے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اس اہم میٹنگ کے بعد بتایا تھا کہ جلات پر تمام سیاسی جماعتوں نے گلگل بلتستان کو اموری صوبے کا درجہ دینے کی حمایت کی ہے پیپلز پارٹی اور نون ڈیگ نے یہ سٹینگ دیا کہ وہ الیکشن کے بعد اس کا فیصلہ کریں گے لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کو پروینلی پرومنس بنایا جائے گا پانچمہ سوکہ کوئی پارٹی ایسی نہیں تھی جس نے اس پر اختلاف کیا ہو جو آرمی چیف نے اور تمام لوگوں نے اتفاق کیا کوئی ایک ووٹ بیس کے خلاف نہیں تھی پچھل سال نوویمبر میں گلگل بلتستان کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی تھی وہاں پی ٹی آئی کی پہلی حکومت بنی انتخابات سے قابل وزیراعظم عبران خان نے ہی نہیں نون لیگ او پیپلز پارٹی نے بھی گلگل بلتستان کو آرزی صوبے کا درجہ دینے کا اعلان کیا تھا گویا کہ تینوں جماعتوں کا یہ وعدہ تھا گلگل بلتستان کے عوام کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا کہ گلگل بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دینا یو این سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کے بیچ پہ رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی اب گلگل بلتستان کو نہ صرف خود صوبہ بننا چاہیے جو کہ جس پہ نواز شریف نے کام پورا کر دیا ہے نواز شریف نے آئینی صلاحات کے اوپر تین سال آپ کے صوبے کے اوپر کام کیا اس صوبہ بھی انشاءاللہ آپ کو نواز شریف بنا کے دے گا گلگل بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ انہیں نیشنل اسیمبلی میں اور سینٹ میں ممبران چاہیے ہم وہ واحد جماعت ہے جن کے منشور میں لکھا ہے بازی طور میں لکھا ہے کہ گلگل بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ انہوں صوبہ چاہیے اب اس جو اہم ڈیویلپنٹ ہونے جاری ہے اس پہ بات کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ممتاز صحافی ہیں گلگل بلتستان کے معاملات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہیں علینہ شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ علینہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ بات تو ہمیں شہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ گلگل بلتستان کو صوبے کا درجہ دینا چاہتی ہے حکومت لیکن اب لگتا ہے کہ سلسلے میں کوئی بہتی سالٹ پوزیٹیو ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں جو میننگفل اس مسئلے کا حل ڈھون رہی ہیں اسلام علیکم کامران صاحب تینکیو سو مچ اپنے پروگرام میں ایک بار پھر مدھو کرنے کے لیے آپ کی شکر گزاروں کامران صاحب یہ گلگل بلتستان کی عوام کا ایک درینہ مطالبہ جو رہا ہے وہ گلگل بلتستان کو آئینی حیثیت دینے کے حوالے سے ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہی رائٹس وہی حقوق وہی ابلیگیشنز جو پورے پاکستان میں عوام کو حاصل ہیں وہ ہمیں بھی ملیں اور اس حوالے سے آئینی حیثیت دینے کے حوالے سے اعلانات تو ہم نے ماضی میں بڑے دیکھے ہیں لیکن عملی اقدامات ہمیں ہوتے ہوئے نظر کبھی بھی نہیں آئے اب ایک امید ضرور اجاگر ہوتی ہے لیکن جہاں پر بات آتی ہے جس طرح سے حکومتی جو ذرائع ہیں جنہوں نے یہ ڈرافٹ دیکھ رکھا ہے ان سے جب میری بات ہوئی کامران صاحب تو انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان میں جہاں جہاں صوبے کا ذکر ہے ادھر گلگت بلتستان جو ترامیم کی بات کریں وہاں پر جہاں آئین پاکستان میں پروونس کا ذکر ہے وہاں پر گلگت بلتستان پر بھی وہ اپلائے کرے گا پورے آئین پاکستان میں یہ صرف کسی ایک آرٹیکل کسی ایک شک کو لے کے کہانی جا رہا ہے لیکن پورے آئین پاکستان کی بات کی جا رہی ہے اور دوسرا یہ کہ تمام آپلیگیشنز تمام رائٹس جو ہے جو ہمارا مطالبہ بھی ہے وہ اس حوالے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ضرور دیے جائیں گے گلگت بلتستان کو یہ پروونس کو حاصل ہوگا پہلی بار وہاں پہ پی ٹی آئی نے حکومت بنائی ہے پی ٹی آئی کا بڑا اہم کردار ہوگا اس پیش رفت کے حوالے سے تو بدن گلگت بلتستان اس حوالے سے پوزیٹیو ڈیویلیپنٹس ہو رہی ہیں سالیڈ ڈیویلیپنٹ ہو رہی ہیں جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے کامران صاحب سب سے مضبط تبدیلی تو یہی ہے کہ جس سے ابھی ذکر بھی کر رہی تھی کہ لوگوں میں ایک امید جاگی ہے لوگ اب بڑے پوزیٹیو اور اس پوزیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اب گلگت بلتستان کو آفٹر آل دیز یئرز وہ ایک آئینی حیثیت حاصل کر سکیں گے ان کی آئینی دائرے میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے ان کی ایک representation ہوگی اور جس طرح سے بات بھی کی جاری ہے کہ national assembly اور senate میں representation ہوگی گلگت بلتستان کے نمائندوں کی اور اس کی البتہ کے numbers کو ابھی تک نہیں آوازے کیا گیا ہے اور وہ اس پہ debate بھی ہو رہی ہے تو لوگوں میں ایک سب سے positive development explore and consider on ground Только for me to demand کہ جی یہاں کے مسائل جو ہے وہ حل جو حل طلب مسائل ہیں ایک عام پاکستانی کو سمجھائیے ایک بار پھر کہ ایک عام گلگتی اور بلتی شہری کی زندگی میں کیا فرق پڑ جائے گا جب یہ اب اموری صوبہ بن جائے گا اور آئینی ترمیم ہو جائے گی صوبہ بن جانے سے ہماری زندگی میں فرق یہ پڑے گا گلگت بلتستان کی عوام یہی چاہتے ہیں کہ جو ڈیویلپمنٹ کے جو مواقع ہیں ترقیاتی مواقع وہ ہم تک ہمیں بھی اس کی رسائی حاصل ہوگی ہمیں بھی وہ ڈیویلپمنٹ وہ اپرچنیٹیز حاصل ہوں گی جو دیگر پاکستانیوں کو دیگر شہروں میں جو مقیم ہیں ان کو حاصل ہے وہی تمام رائیٹس جو ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہوں گے جس کے ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں ان اٹلیس ہماری ریپیزنٹیشن ہوگی چاہے وہ کاؤنسل آف کومن انٹریسٹ ہو چاہے وہ دیگر ادارے ہو ہمیں ہمیں فیل ہوگا کہ ہمیں پاکستان اون کرتا ہے ہم پاکستان کا حصہ ہے ہم سال میں دو بار یوم آزادی مناتے ہیں ایک چودہ اگس کو پاکستان کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے اور ایک ہم فرس نویمبر کو اپنی یوم آزادی مناتے ہیں تو ہم بالکل چاہیں گے کہ ہم پاکستان کا حصہ ہو اور ہمیں پاکستان کے وہی تمام رائیٹس جو ہے وہ ہم پہ بھی اپلیکابل ہو ہمارے لئے بھی وہی اپورچنٹیز جو ہے موجود ہوں جو دیگر پاکستانیوں کو حاصل ہیں تو ہمیں آویس سے ہمارے لئے ایک 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 بڑا ایک ایک یہ ایک 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 یہ بتا ہے گلگل بلتستان کی ایک ایک ہے بڑی ڈیفرنٹ ایکوں کے پہلے بھی تھی مگر اب بڑی ریپیڈلی ایک نئی شناخ بنی ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانیوں نے رکھ کیا ہے ان چھٹیوں میں اسے پہلے والی چھٹیوں میں گلگل بلتستان کی ٹورزم کے حوالے سے اور یہ بڑی زبردست خبریں ہیں اور جو عام گلگل بلتی شہری ہے وہ اس کو محسوس کر رہا ہے کہ ایک سرج ہے لوگوں کی جو کہ اب گلگل بلتستان پہنچ رہی ہے کامران صاحب انٹریسٹنگلی میرا تعلق بھی گلگل بلتستان سے ہی ہے اور میں گزشہ روز تک گلگل بلتستان میں موجود تھی جو اس وقت ایک انفلکس دیکھا جا رہا ہے ٹورز کا اس کا کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی کووٹ کی وجہ سے شاید چونکہ انٹرنیشنل ریسٹرکشنز لگا دی گئی تھی ٹرائول ریسٹرکشنز تو اس وجہ سے شاید ملک کے اب جو علاقے ہیں دیگر جو اچھے مقامات خوبصورت مقامات ہیں وہاں شاید عوام ملک کی عوام روخ کر رہی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ایک ضرور کریڈٹ اور ایک بڑا کریڈٹ دینا بنتا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب خود کو جنہوں نے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے دنیا بھر کے ممالک میں جب وہ دورہ کرتے ہیں وہ پاکستان کا ذکر اس طرح سے کرتے ہیں کہ لوگ باقی میں کنونس ہوتے ہیں اور یہ کریڈٹ ان کو دینا ضرور بنتا ہے ان کو تنقید کا بھی سامنا ان کی گورنمنٹ کرتی ہے اس بات سے بھی کہ ان کے وزیراعظم عمران خان صاحب خود ہی شاید پاکستان پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جی بی میں اب یہ جو ٹورزم کا نیا ایکسپوزر ہوا ہے اس میں پوٹنشل تو بے پناہ ہے کامران صاحب پوٹنشل تو میں سمجھتے ہوں میں بلکہ اس سوال پہ آنے سے پہلے ایک بات جو میں کر رہی تھی کہ ٹورز کے ادھر آنے سے جو مسائل اٹھے ہیں اس کے لیے شاید انتظامیہ آئی بلیف کے تیار نہیں تھی پیٹرول کی شورٹیج ہو گئی جو ٹورز سے ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا پھر کچھ ویدر کی بھی اس طرح کی صورتحال رہی جس کی وجہ سے دکت کا سامنا کرنا پڑا لیکن آہ ہائیور کے اگر آہ پریپیرڈ ہوتی انتظامیاں اور آہ جو چیلنجز ہیں اس کو تھوڑا کاؤنٹر کرنے کی طرف آیا جائے تھوڑا ذرا ایک سٹراتیجی کے ساتھ چلا جائے تو ہم پاکستان تو آہ میں سمجھتی اور آپ کی وہ والی بات کہ جی کتنا پوٹنچل ہے اب آہ 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 without a doubt کامران صاحب گلگت باتستان can easily compete with آہ world's top tourist destinations میرا خیال سے آپ جب سکردو لانڈ کرتے ہیں first hand میرا experience ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو number one tourist destination ہے number one destination ہے for tourists and people who want to come ہمائے پاس ساری exotic locations and natural beauty ہے آہ ایسے مقامات ہے trekking sites ہے آہ اتنی ہمارے پاس آہ جو ہے وہ خوبصورتی موجود ہے گلگت باتستان کے اندر skiing ہوتی ہے اور آہ interestingly میرا interaction جو K2 summit کیا تھا climbers نے کامران صاحب اور جو غیر ملکی آہ mountaineers تھے ان سے بھی جب interaction ہوا تو انہوں نے کہا کہ آہ آہ پاکستان جیسی جو ہے ہمیں ایک آہ جو site سے جو natural beauty ہے وہ ہمیں نہیں ملتی دنیا بھر میں اور آہ پاکستان کا experience وہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ جی انتہائی خوشگوار ان کا تجربہ رہا چاہے وہ یہاں کے کھانے ہو چاہے وہ یہاں کے لوگوں کا خلوص ہو اور عمران خان صاحب جو وزیر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ علینا شکریہ ہمارے ساتھ میں موجود تھی اور یقیناً بے پناہ potential ہے پاکستان میں tourist destination گگلیت بلتستان کا یقیناً ہے لیکن KP کے مختلف destination بلکہ پورے پاکستان میں اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک طوفان ہے تمس کم پاکستان کی سطح پر بے پناہ لوگ انہیں علاقوں کا رکھ کر رہے ہیں کمرشب ریک اس کے بعد ذکر کریں گے وزیراعظم عمران خان کئی بار پچھلے چند مہینوں میں انہوں نے کیا ہے عوام کے ساتھ براہ راست انٹریکشن کرنا ان کے سوالوں کو جواب دینا کئی گھنٹے سلسلہ جاری رہتا ہے لائیو ٹیلیویجن پہ بھی آتا ہے اور یہ ایک ان کا ہاتھ ہوتا ہے عوام کی نفس پہ اور بڑی کھل کے بات ہوتی ہے بہت ہی یونیک ایکسپیرینس ہے اور اس سے اچھی اچھی خبریں بھی نکلتی ہیں یہ گزشتہ ہے ایکسپیرینس جو کہ کل ہوا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھوڑے سے وقت اس سال وزیراعظم عمران خان نے ایک نئے تجربے کا آغاز کیا ہے بہت دلچسپ معاملہ ہے عوام سے براہ راست گفتگو کرتے ہیں سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور یہ براہ راست چیلیویجن پہ دیکھا جاتا ہے کل بھی وزیراعظم عمران خان نے ٹی وی پر آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ پرگرام میں ٹیلیفون کالز سوشل میڈیا پیغامات کے ذریعے عوام سے براہ راست گفتگو کی اس سے قبل فیبری اپریل اور میں بھی بھی وزیراعظم نے عوام سے براہ راست بات چیت کی تھی ان کے سوالوں کے جواب دیئے تھے یقینی طور پر وزیراعظم کے اس پروسس کے ذریعے اس تجربے کے ذریعے وہ عوام کی نفس پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں عوام اپنی بات کرتے ہیں عوامی رابطے میں بینہ لگی لپٹی بات ہوتی ہے یہ ہم نے ٹیلیویجن پہ بھی دیکھا ہے سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے اور کل جب وزیراعظم عمنان خان سے جو اس وقت کا ہارٹ ٹاپک ہے آزاد جب وہ کشمیر اور سیالکورٹ پہ ہونے والے انتخابات میں اپوزیشن کی جانب سے دھاندلی کی شکایت سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے للچس جواب دیا ایک اور سوال آیا سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں سیالکورٹ کا بائی الیکشن اور ازاد کشمیر کے الیکشن اپوزیشن دعویٰ کرتی ہے کہ دھاندلی سے آپ جیتے ہیں ازاد کشمیر کا الیکشن ان کے امپائرز ان کی سٹنگ گورنمنٹ یہاں تو کیر ٹیکر گورنمنٹ کرتی ہے سٹنگ گورنمنٹ نون لیکی نے الیکشن کروایا سارا عاملہ ان کا پولیس انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ساری جگہ جو سیریر میمبر الیکشن کمیشن کا تھا وہ نون کے وزیراعظم کا حمز الف تھا تو پھر دھاندلی کیسے ہو گئی دھاندلی تو جب تک الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ نہیں ملتی دھاندلی نہیں ہو سکتی تو یہ ایسی بھی دھاندلی کبھی نہیں دیکھی تھی کہ وزیراعظم بھی آپ کا حملہ بھی آپ کا اس کا حل ایک ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اس کے اوپر ہم نے پورا ابزور لگا دیا ہے اس کے اوپر اپنی ہماری جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری انہوں نے ڈیویلپ بھی کر دیا ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ سارے مسئلے جو دھاندلی کے ہیں وہ ختم ہوئے وزیراعظم سے بینون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے بطالق بھی پوچھا گیا ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ کا ہاتھ لوائیں گے ورنہ کم از کم پوسٹل بیلٹ استعمال کیا جائے گا عمران خان کی پی ٹی آئی کی ہمیشہ سے یہ بہت ہی تگہ دو رہی ہے کوشش رہی ہے کہ بینون ملک پاکستانی پاکستان میں اپنے ووٹ کا استعمال کر سکے کل وزیراعظم نے اس حوالے سے اپنی رائے دی اکیل آرائی پوچھتے ہیں سوشی کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا کب تک جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہم دو چیزیں کر رہے ہیں ایک الیکٹرونک ووٹنگ مشینز اور اس کے اوپر ہم بہت آگے نکل چکے ہیں بس صرف ہم نے آپ الیکشن کمیشن کو کنونس کرنا ہے کہ اس کے علاوہ جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے بغیر آپ الیکشن کروائیں گے پاکستان میں ہمیشہ جو ہارے گا وہ کہہ گا جی دھاندلی ہوئی اور دوسرا جو ہمارا نوے لاکھ اوورسیز پاکستانی موڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں وہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ای ووٹنگ کروائیں اب اس کے اوپر ٹرائلز کر رہے ہیں کون سا سسٹم ہم ڈیویلپ کریں تاکہ ای ووٹنگ ہو سکے اگر ای ووٹنگ نہ بھی ہوئی تو ہم نے پوسٹل بیلٹ تو ضرور کروانی ہے اوورسیز پاکستانی اس کو ہم نے ضرور وہ اتنا بڑا ہمارا ملکہ حساس ہے اس کو ضرور ہم نے دائرے میں لے کے آنا ہے الیکشنز کے کل کی اس گفتگو کے دوران ایک بڑی دلچسٹ صورتحال پیدا ہوئی جب ہمارے اپنے دنیا ٹی وی کے صاحبی اور پرگرام اختلافی نوٹ کے مذہبان حبیب اکرم نے وزی رازم کو کال کر کے بتایا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ صرف مرضی کی کالیں لی جا رہی ہیں میں حبیب اکرم کر رہا ہوں دراصل آج میں نے یہ کال اس لیے بلائی کی کہ میں دیکھ سکو کہ کیا ماقعی لائیو کالرز ہیں لائیو کالرز جس میں آرہے ہیں لائیو کالز آرہی ہیں کہ ہی سیسل جاوید صاحب کہیں آپ تو ادر اندر سے کالز نہیں کروا رہے یا زیرہ اندر سے براہ راستی لوگ بات کر رہے ہیں لہذا میں نے بھی سوچا کہ میں آج اپنی خبر بناوں گا کہ اگر میری کال نہ ملی تو پھر میں پروگرام میں بیٹھ کے کہوں گا اب اندر آپ دیکھئے کالز تو ملتی نہیں ہیں لیکن میری کال مل گئی اور میری خبر رہ گی یہ حبیب میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں دیکھیں کون سے سربراہ ملک کے ازاد میڈیا سے ڈرتے ہیں وہ کون سے ایسے سربراہ ہوتی ہیں یا انہوں نے قانون توڑنا ہوتا ہے اور یا پھر جو کرپٹ ہوتے ہیں اب میں نے اگر چوری کی ہو میں نے لندن میں میرے اپارٹمنٹس ہو جو چوری سے میں نے بنایا تو مجھے سارا وقت ازاد میڈیا سے ڈر لگے گا میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ازاد میڈیا ازادی رائے ہے یہ ایک ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے یہی میڈیا کا کام ہوتا ہے ووچڈوگ ہوتا ہے میڈیا مجھے صرف میڈیا سے اختلاف تاب ہوتا ہے جب فیک ڈیوز بنائی جاتی ہے پروپاگینڈا کیا جاتا ہے وزیراعظم سے اسلام آباد میں جو اس وقت بہت ہوت ٹوپک ہے قتل کی گئی قاتون نور مقدم کے کیس کے حوالے سے پوچھا گیا وزیراعظم نے یقین دلایا پاکستانیوں کو کہ قاتل دولی شرط رکھتا ہے یہ امریکی شہری ہو وہ پوری سزا پائے گا نور مقدم کیس کی آگائی ہے آپ کی گورنمنٹ اس کو فالو بھی کر رہی ہے کافی حد تک اویڈنس مل چکے ہیں کہ آپ ایک دماغ جکینی بنائیں گے تاکہ مقتدل میں اسے وقع سے بجا جا سکے نور کا کیس ہے یہ میں خود پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں اس کی ایک ایک چیز کا مجھے پتہ ہے ساری میں نے تفصیل لی ہوئی ہے ہوا کیا یہ بڑا ایک خوفناک قسم کا کیس ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکن اس کی سیٹرزنشپ ہے وہ بچ جائے گا وہ بچنے نہیں لگا اس سے سارے سب کو یعنی ایک دم ایک شوق ملا ہے کہ وہ نور جو جس طرح ہماری اپنی بیٹی اس سے ہو ہم جب سوچتے ہیں تو اس کا ایک ایسا صدمہ سب کو ملا ہے اس کا بڑا ایمپیکٹ کیا ہے اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور افغان ایمبیسٹر کی بیٹی سے کچھ ہوا وہ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جی اس کو کسی نے مارا ہے اس کو بھی میں یہ بتا دوں کہ میں نے اس طرح کیس کو فالو کیا جس طرح وہ میری اپنی بیٹی ہے سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی طاقتوار سے بھی طاقتوار ہو اس کو سزا پوری ملے گی اس کیس کی کل کیس پورے دلچسپ انٹریکشن کا سب سے اہم شہد دلچسپ موضوع یہ تھا کہ جب وزیراعظم عمران خان سے پوچھا گیا کہ وہ خود ایک سپورٹسمن ہے ان کی پہچان ایک بھرپور سپورٹسمن کی رہی ہے وہ ہیں ایتھلیٹس ہیں دنیا ان کو جانتی ہے مگر بائیس کروڑ آبادی کے ملک میں جس کے وہ وزیراعظم ہے سپورٹس ہی زوال پذیر کیوں ہے اور آخر کیوں ان کی حکومت کے دوران سپورٹس اور دوسرے کھیلوں میں وہ ترقی یا مبہتنی دیکھنے میں نہیں آئی جس کی ان سے توقع کی جانی چاہیے تھی وزیراعظم صاحب سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے وزیراعظم صاحب بائیس کروڑ کے ملک میں سپورٹس کا اتنا برا حال ہے آپ ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں ٹیلنٹ کی لیکن یہاں پر سپورٹس کا زوال کیوں دیکھیں میں اس میں ضرور کہوں گا کہ مجھے جو ٹائم دینا چاہیے تھا سپورٹس کو وہ میں نہیں دے سکا کیونکہ سپورٹس تو میں جانتا ہوں باقی چیزوں سے تو زیادہ میری اگر ٹرپل پی ایچ ڈی ہے وہ سپورٹس کے اندر ہے لیکن اتنے زیادہ اور ہمارے مسئلہ مسائل شروع سے پہلے دن سے پڑ گئے اور خاص طور پر معیشت کا جو حالات تھے اس ساری چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ توجہ چلی گئی کہ جو سپورٹس کے اوپر مجھے ٹائم دینا چاہیے تھا وہ میں نہیں دے سکا ہم نے سپورٹس کو ایک ادارہ بنانے اس پر پروفیشنز لے کے آنے اور وہ اب میں شروع کر رہا ہوں اس کے بعد اس آخری دو سالوں میں میں پورا زور لگانے لگاؤں سپورٹس کے اوپر بھی سارے یہ جو ہاکی فیڈریشن ہیں اس کے اوپر پورا ان کے حالات دیکھنے لگاؤں کرکٹ کا میں دیکھ ہی رہا ہوں لیکن اتنا میں نے اب اس پر بھی زور نہیں دیا کرکٹ کے اوپر بھی زور لگانے لگاؤں پہلے اب ہم آہستہ آہستہ سارا سسٹم ٹھیک کریں گے مہنگائی کے حوالے سے وزیراعظم سے بہت سوالات ہوئے اور وزیراعظم کا اس سلسلے میں عمران خان کا ایک اپنا ویو تھا ان کا کہنا یہ تھا اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ پاکستان اس وقت دنیا میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے پاکستان سستے تلین ممالک میں شامل ہے پاکستان ایک رہنے کے لیے ایک بہت ہی سستا ملک ہے اور دنیا میں شاید سب سے زیادہ سستا ملک ہے دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں آج اس کی پوری لسٹ میرے پاس ہے اس میں آپ یقین کریں کہ آج جو سب سے سستا ملک دنیا میں وہ کون سا ملک ہے وہ آپ کا پاکستان ہے اس وقت ہمارا ملک دنیا میں سب سے سستا ہے رہنے کے لیے ہمارے سے اوپر ہے افغانستان پھر ہندوستان پھر سیریا پھر ٹونیزیا اسبیکستان ونیزویلا یعنی ہم ان سارے ملکوں میں سے یہ پوری میری لسٹ ہے ان میں سے آج بھی پاکستان سب سے سستا ہے پٹرول لوگ بدقسمتی سے لوگ ہمیں قیمت بڑھانی پڑتی ہے قیمت کیوں بڑھانی پڑتی ہے کیونکہ باہر تیل بڑی تیزی سے مہنگا ہو گیا پتہ نہیں کتنا چھے مہنے میں سنتالیس فیصد بڑا تیل جو امپورٹ کرتے ہیں ملک جس طرح پاکستان ہے ہم دنیا میں آج سب سے سستا پٹرول اور ڈیزل ہمارے ملک میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جدوجہت کر رہے ہیں قیمتیں نیچے لانے کے لیے یعنی یہ ہمارا سارا وقت ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے کہ کیسے ہم نے روکنا ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے کبھر شب ریئے کے ذرہا نیچے ہٹ لینج دیکھیں گے جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی سکسات واپس آتے ہیں پاکستان میں ایک بار پھر کرونا ہر نئے دن بے قابو ہوتا نظر آ رہا ہے کراچی اسلامباد پشاور آزاد کشمیر بہت زیادہ متاثر ہے کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا چلے جا رہا ہے کل چار ہزار آٹھ سو اٹھاون نئے کیسز رپورٹ ہوئے چالیس افراد انتقال کر گئے ملک بھر میں مجبوری انفیکشن ریٹ اب آٹھ اشاریہ چھ ایک فیصد ہو گیا ہے پر سو تین ماہ بعد پہلی بار ایک دن میں کرونا کے پانچ ہزار سے زائد نئے مریض رپورٹ ہوئے خاص طور پر کراچی سمیت سندھ کرونا کی لپیٹ میں ہے کل کراچی میں کرونا ٹیس پوزیٹیو آنے کی شرح تئیس فیصد رہی کراچی میں مسلسل چودہ روز سے انفیکشن ریٹ 20 فیصد سے زیادہ ہے کل سندھ بھر میں مضبط کیسز کی شرح چودہ فیصد ریکارڈ کی گئی اس وقت کراچی سمیت سندھ کے بڑے شہر کے تمام ہاسپٹلز میں کرونا مریضوں کے لیے ستر سے اسری فیصد گنجائش ختم ہو چکی ہے وینٹی لیٹرز آکسیجن بیٹس پر بھی بہت پریشر ہے پنجاب کیپی اور بلوچستان میں مجبوری طور پر کرونا قدر قابو میں نظر آتا ہے لیکن وفاق نیدان حکومت اسلامباد ناہور پشاور ایپٹ آباد آزاد کشمیر میں کرونا کیسز میں پچھلے دو ہفتوں کے دوران کئی گناہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں بہت صورتحال خراب ہے مضبط کیسز کی شرح تیس فیصد تک جا پہنچی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں الیکشن میں کسی در کسی قسم کی کوئی احتیاط نہیں کی اور جس کی وجہ سے بہت ہی خطرناک صورتحال کرونا کی اس وقت آزاد جمہور کشمیر میں دیکھنے میں آئی ہے یہ آزاد جمہور کشمیر کی الیکشن کیمپین تھی جہاں مریم نواز کو کرونا لگا اور یقیناً وہ اس کرونا سے دوچار ہوئی یہ آزاد کشمیر میں ہی ہوا ہے اسلام آباد میں بھی ہم قبریں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیکٹرز کی چالیس گلیا مکمل سیل کی گئی ہے اور مجموعی طور پر ملک کی صورتحال میں تشویش کا انصر جو ہے وہ نوایاں ہوتا جا رہا ہے وفاق اور صوبائی حکومتوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود کرونا کی چوتھی لہر کابو میں آنے کا نام نہیں لے رہی ہر صوبے اور بڑے شہر میں کرونا کیسز کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے پچھلے چھے روز سے ملک بھر میں یومیاں چار ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اور انفیکشن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے کل پاکستان میں کرونا کا انفیکشن ریٹ آٹھ اشاریہ چھے ایک فیصد تک پہنچ گیا گزشتہ تین روز سے پاکستان میں مسلسل آٹھ فیصد سے زائد انفیکشن ریٹ ریپورٹ ہو رہا ہے سب سے زیادہ سندھ میں صورتحال خراب ہے جہاں مسلسل چھٹے روز ڈھائی ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے لوگ ڈاؤن کے باوجود گزشتہ روز سندھ میں پچیس سو انچاس کیسز سامنے آئے اور انفیکشن ریٹ تیرہ اشاریہ چھے نو فیصد تک جا پہنچا کراچی میں لوگ ڈاؤن کے تیسرے روز بھی کرونا کے پھلاو کی شرعہ بائیس اشاریہ سات سات فیصد پر پرقرار ہے جبکہ دو ہفتے سے کراچی میں انفیکشن ریٹ بیس فیصد سے زائد ریپورٹ ہو رہا ہے حیدر آباد میں مضبط کیسز کی شرعہ چودہ اشاریہ دو دو فیصد ریکارڈ کی گئی پنجاب میں گزشتہ تین روز سے سات سو سے زائد کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں کل آٹھ سو پندرہ نئے کیسز سامنے آئے اور انفیکشن ریٹ چار اشاریہ ایک فیصد تک پہنچ گیا لاہور پنجاب کا سب سے متاثرہ شہر ہے جہاں کل تین سو پچیاسی کیسز سامنے آئے اور کرونا کی شرعہ پانچ اشاریہ چار فیصد تک پہنچ گئی راولپنڈی میں ایک سو باسٹھ کیسز سامنے آنے کے بعد انفیکشن ریٹ بارہ اشاریہ نو فیصد رہا جبکہ فیصل آباد میں یہ شرعہ پانچ اشاریہ آٹھ فیصد رہی اسلام آباد میں دو ہفتوں کے دوران کرونا کیسز کی شرعہ دگنی ہو گئی پانچ روز سے یومیا کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو چورانوے نئے کیسز ریپورٹ کیے گئے اور انفیکشن ریٹ بارہ اشاریہ آٹھ فیصد رہا جو انیس جولائی کو چھ اشاریہ سات فیصد تھا خیبر پختونخواہ میں مسلسل پانچ میں روز کرونا کیسز میں تیز اضافہ دیکھا جا رہا ہے گزشتہ روز پانچ سو چوراسی مضبط کیسز ریپورٹ کیے گئے جو سختائیس جولائی کو دو سو چھیا سٹھ تھے انفیکشن کی شرعہ پانچ اشاریہ چھ فیصد تک جا پہنچی ہے جبکہ چودہ روز پہلے خیبر پختونخواہ میں سامنے آنے والے یومیا کیسز کی تعداد ایک سو چوالس تھی اور انفیکشن ریٹ ایک اشاریہ نو فیصد تھا بشاور میں مضبط کیسز کی شرعہ تیرہ فیصد اپٹ آباد میں آٹھ اشاریہ تین نوشیرہ پانچ اشاریہ پانچ اور مردان میں پانچ اشاریہ ایک فیصد تک جا پہنچی ہے بلوچستان میں صورتحال قدر بہتر ہے جہاں سترہ جولائی کے بعد یومیا کیسز میں کمی آئی ہے چھ روز قبل ایک سو اسی کیسز رپورٹ ہوئے جو کم ہوتے ہوتے گزشتہ روز ستر کیسز تک رہ گئے جبکہ انفیکشن ریٹ تین اشاریہ تین فیصد رہا آزاد کشمیر میں کرونا کے پھلاو کی شرعہ سب سے زیادہ تقریباً تیس فیصد رہی مسلسل تیسرے روز تین سو سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ دو ہفتے قبل تک آزاد کشمیر میں کرونا انفیکشن ریٹ بارہ اشاریہ چار پانچ فیصد تھا اسی پس منظر میں آج وزیرعظم عمران خان کی سربراہی میں انسیو سی کا اجلاس ہوا اور اس میں نئی کرونا پابندیوں کا ملکی سطح پر فیصلہ کیا گیا مگر آج ایک بار پھر وزیرعظم عمران خان کی خواہش یہ تھی کہ غریب طبقے کی مشکلات کے پیش نظر سخت لاکڈاؤن سے احتراز کیا جائے اس لاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انسیو سی کے سربراہ اصد عمر نے ملک فرمے وفاقی حکومت کی جانب سے کرونا پابندیوں کے فیصلے سے آگاہ کیا یہ شروع ہوں گی جی تین اگست سے یعنی کل سے ان کا اطلاق ہوگا اور اکتیس اگست تک یہ چلیں گے فیصلے کیا ہیں جی مارکٹ کی ٹائمنگ جو ہیں جو ابھی دس بجے تک اجازت جن کی دی گئی تھی اس کو واپس آٹھ بجے تک رہا ہے ایک دن کی چھٹی تھی ہفتے کے اندر جس کو سیف ڈے بھی کہتے ہیں اس کو بڑھا کر دوبارہ سے دو دن ہفتے میں کیا جا رہا ہے انڈور ڈائننگ جو ہے اس کو بنگ کیا جا رہا ہے جی آؤڈور ڈائننگ جاری رہے گی باہر بیٹھ کے کھانا جو ہے وہ جاری جائے گا صرف یہ وقت میں تبدیلی یہ ہے کہ بارہ بجے کے بجائے یہ دس بجے تک کیا جا رہا ہے اور ٹیک اوائی جو ہیں وہ تو چوبیس گھنٹے وہ ہوم ڈیلیوری جو ہے وہ چلتی رہے گی جو شادیاں ہیں وہ چار سو کی جو پہلے سے حد متین ہے اس کی کے ساتھ جاری رہے گا آفیس میں پچاس فیصد کی پالسی دوبارہ سے لاغو کی جاری ہے ستر فیصد کپیسٹی کے اوپر پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو آپریٹ کرنے کی اجازت تھی اس کو کم کر کے پچاس فیصد پہ کیا جارہا ہے کل عوام کے ٹیلیوری سوالات کا براہ راہ جواب دیتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر مکمل لاغڈاؤن میں دہاری دار تفقی کی مشکلات کا ذکر کیا عمران خان کہتے ہیں کہ جہاں کرونے کی شرح زیادہ ہے وہاں مکمل کاروباری بندش کی جائے سمارٹ لاغڈاؤن کیے جائے مکمل طور پر کاروبار کو بند نہ کیا جائے ہمارا تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہماری فیڈل گارمنٹ اور سند گارمنٹ کا سند گارمنٹ کی کوشش دی کہ لوگ ڈاؤن کر دیں اور میں نے وہ میں فالو کر رہا تھا دیکھیں مسئلہ کیا ہے لوگ ڈاؤن بلکل ٹھیک فیصلہ ہے اگر آپ لوگ ڈاؤن کریں گے تو اس کا پھیلاؤ کام ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دوسری طرف دیکھنا ہے کہ لوگ ڈاؤن سے کیا ہم اپنے ملک کو اپنی معیشت کو بچا لیں گے جو پھر دہاری دار ہے خاص طور پر جو ہمارے غریب طبقہ ہے وہ کیسے گزارہ کرے گا ان کا کیا بنے گا سو جب تک اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے کبھی لوگ ڈاؤن نہ کریں سند گارمنٹ کو صرف ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ لوگوں کو بھوکا رکھیں گے اور اگر آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہے لوگوں تک کھانا پچانے کے لیے تو بھوکے لوگوں کو آپ لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے ہماری معیشت اتنے مشکل وقت سے نکلی ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اب اوپر جا رہی ہے ہم نے کسی صورت لوگ ڈاؤن کر کے اپنی معیشت تو تباہ نہیں کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت سندھ کا کچھ اور موقف ہے اور یقیناً وہ کراچی اور جو سہدر آباد کی صورتحال ہے وہ کافی سنگین صورتحال ہے اسے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سندھ کا پیپلز پارٹی کا موقف رفاق کے سامنے رکھا یہ حکومت ہر چیز پہ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں یہاں تک کے عواموں کے صحت کے اور زندگی کے ساتھ کو سیبٹاج کر رہے ہیں اگر ہمارا یہ سلسلہ ناکام ہوتا اگر بھارت کی طرح کراچی میں یا ہمارا پورا صوبہ میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہوتا ہے جیسے بھارت میں ہوا تو اس کا ذمہ دار خان صاحب اور ان کے وزراء جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں جنہوں نے ہمارا ویکسنیشن کا سلسلہ کو انڈرمائن کیا جنہوں نے ہمارا لوگ ٹانس کا سلسلہ کو انڈرمائن کیا ہے اور بہت ہی برا پیغام بیچتے ہیں کہ ایک نہیں دو پاکستان ہے بلا شبہ احتیاط اور ویکسین ہی کرونا کا پھیلاؤ رکنے اور لوگ ڈاؤن پابندیوں کا توڑ ہے اللہ تعالیٰ کا اس حوالے سے شکر ہے کہ محدود وسائل کے باوجود پاکستان میں تین کروڑ سے زائد لوگوں کو ویکسین ہو چکی ہے پچھلے چھے دنوں میں ہر روز یومیا ویکسینیشن کا نیا ریکارڈ بلا کل نو لاکھ چھوتیس ہزار سے زائد افراد کو ویکسین لگی اب روزانہ تقریباً دس لاکھ ویکسین کے حدف تک پاکستان تقریباً پہنچ چکا ہے اس وقت ملک بھر میں چھے سو ہاسپٹلز اور دو ہزار نو ست ستر سے زائد موبائل یونٹس کے ذریعے ویکسینیشن کا عمل جاری ہے انسی او سی کے سنبرہ اسدوبر کی ٹوئٹ کی مطابق ملک بھر ویکسین کی پہلی ایک کروڑ ڈوز ایک سو تیرہ دن میں لگائی گئی دوسری ایک کروڑ ویکسین اٹھائیس دنوں میں اور تیسری ایک کروڑ ویکسین کیونکہ مسلسل لگ رہی ہے پچھلے سولہ دن میں پچھلی ایک کروڑ ویکسین لگی ہے اور جس رفتار سے یہ اب ویکسینیشن ہو رہی ہے لگتا ہے کہ اس میں مزید تیزیہ آئی گی اور یہ پورے باہل کی حوالے سے سب سے خوصلہ عفضہ پہلو ہے پچھلے ایک ہفتے سے ملک بھر میں ویکسین لگانے کا رجحان بڑھ رہا ہے خاص طور پر پچھلے تین دنوں میں کراچی میں ہر جگہ پہ خاص طور پر ایکسپو سینٹر گورنمنٹ ہاؤسپیٹل لگتا یہ تھا کہ ویکسین لگانے والوں کا لگوانے والوں کا سلاب اومنٹ رہا ہے ہزاروں افراد قطاروں میں ہر جانب نظر آئے تکہ پیل ہوئی اور جیسے کہ عوام کا رد عمل ہوتا ہے رویہ ہوتے ہیں ایسو پیس کی زبردست خلاف ورزی ہوئی پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا ناخذ گوار واقعات ہوئے کئی بار ایسا لگا کہ ویکسین لیشن سینٹرز کو کرونا کے صد باب کے بجائے کہیں کرونا پھیلانے کے یہ مرکز نہ بن جائے کیونکہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی احتیاط عوام برد نکلی تیار نہیں تھے دیکھا کہ کرونا سے بچاؤ کے براکز کرونا کے صد باب کے براکز کرونا پھیلانے کے ایسا لگتا ہے کہ یہ محول نظر آیا جس انداز سے لوگ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے جو کیفیت تھی یقینا یہ بہت ہی تشویش کا معاملہ ہے بہرعالی عوامی رویہ ہیں جو کہ ہمیں پورے پاکستان میں دیکھنے پڑتے ہیں پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں حکومت سینٹھ کا موقع دیں گے ان تمام معاملات پر حکومت سینٹھ کے درجوان جناب مرسزا وحاب بہت بہت شکریہ مرسزا وحاب صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ اس وقت ویکسینیشن کی کیا صورتحال ظاہر ہے کہ ہم نے بے پناہ رج دیکھا لوگوں کو اچانک خیال آیا یا وہ راغب ہوئے کہ وہ ویکسین لگائیں اور وہ کراچی میں بہت بڑا کیاوس ہم پچھلے دنوں دیکھتے رہے ہیں آج کی تازہ ترین صورتحال کیسی رہی کامران صاحب الحمدللہ سیچویشن جو ہے وہ بہتر نظر آئی نیچلی جب لاکھ ڈیر لاکھ دو لاکھ لوگ ایک ساتھ نکلتے ہیں ویکسینیٹ کرانے کے لیے تو تھوڑا سا مینجمنٹ کے ایشوز آتے ہیں کچھ انتظامیہ کو بھی پرابلم ہوتی ہے کچھ شہری بھی انفورچنٹلی کوپریٹ نہیں کرتے ہیں لیکن بہار کیف جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ کل کی تاریخ میں دو لاکھ گیارہ آزار افراد نے صوبہ سندھ کے اندر ویکسینیٹ کر آیا اور یہ انشاءاللہ آج کے دن ہمارا تارگٹ ہے کہ ہم اس نمبر کو مزید بہتر بنائیں گے اور ہم ایکسپیٹ کریں کہ نمبر لائکلیوڈ یہی ہے کہ مزید بڑھے گا بکوز ہم نے مزید گیارہ سنٹرز کو چوبیس گھنٹے آپریشنل بنا دیا ہے اور موبائل سنٹرز کو بھی اب آپریشنل بنایا جا رہا ہے تو ایک پراپر کنسرٹیڈ ایفرٹ کے ساتھ سن گورنمنٹ آگے بڑھ رہی ہے جہاں پہ تھوڑی سی کوتائی ہوتی ہے مینجمنٹ کی میں شہریوں سے معافی جاؤں گا اس امید کے ساتھ کے شہری کوپریٹ کریں گے تھوڑا سا معاف کر دیں ہم کو اگر ہم پراپرلی اس کو مینج نہ کر رہے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اتنا بڑا نمبر ایک ساتھ باہر نکلتا ہے تو نیچرلی ان کو مینج کرنا بھی آسان یہ فرمائے گا کہ کراچی جو اپی سینٹر ہے اس وقت اس پورے معاملے کا یہاں پر کتنے لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے آپ کے پاس نمبرز ہیں کامران صاحب کراچی میں تقریبا ہم نے اڈلٹ پاپلیشن کا پچیس فیصد جو ہے ریچ کر لیا ہے فرس دوز کی ایبریج کے حساب سے تو اگر فرس دوز کی ایبریج سے حساب سے دیکھتے ہیں تو we've touched about two point five to two point eight million people exact number میرے پاس ابھی available نہیں ہے but میں آپ کو اس پروگرام کے بعد exactly آپ کو بتا دوں گا کہ total number کراچی شہر میں کتنا ہو گیا ہے اچھا اب یہ بتائیے گا کہ پچھلے چودہ پندرہ روز سے کراچی میں جو positivity ratio ہے مضبط cases کی شرح جو ہے وہ بیس فیصد سے exceed کر رہی ہے جو آپ کے ساتھ specialist ہیں doctors ہیں scientist community ہے جو حقوقت سندھ کی task force کا حصہ ہے تو یہ بیس فیصد سے اوپر کی شرح ہے اور جو پچھلے چودہ دن سے زیادہ سے چل رہی ہے اور شاید اس سے پہلے سے بھی چل رہی ہے تو یہ doctors و scientists آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم plateau کے خریب آ رہے ہیں کامران صاحب وہ doctors وہ scientists وہ health experts نہیں ہم کو advice کی کہ اس کو plateau کرنے کے لیے spike کو روکنے کے لیے لگانی پڑیں گی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ consistently ہم 23% 24% 26% میں تھے لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں تھوڑا سا نمبر کم ہو ہے اور ہم تقریباً 20% پر کراچی شہر میں آئے ہیں جو کہ خوش آئین چیز ہے بٹ میرے لئے ابھی بھی اس کے اوپر کوئی definitive بات کرنا تھوڑی سی premature ہوگی لیٹسی تین چار دن کے اندر average کیا بیٹھتی ہے بٹ کامران صاحب میں آپ کو ایک اور چیز یہ بتانا چاہوں گا صرف کراچی پر فوکس نہ کریں ہیدر آباد کے اندر جو percentage ہے جو کہ دس فیصد سے کم کی وہ بڑھ کے تیرہ چودہ فیصد پر پہنچی ہے اسی طرح لاہور جس کی کوئی ڈیڑھ دو فیصد تھی percentage وہ بڑھ کے اب کوئی چھے پرسنٹ پہ آگئی ہے اسلام آباد گیارہ پرسنٹ پہ پشاور پندرہ پرسنٹ پہ گلکت بلتستان ایپٹ آباد کشمیر یہ تمام اف ہمارے جو ایریاز ہیں وہ ہائر سائٹ پہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومتوں کو تمام حکومتوں کو صوبائی حکومت و وفاقی حکومت کو اس وقت متحرک انداز سے پرو ایکٹیو انداز سے آج فیصلے کرنے کی ضرورت ہیں تاکہ ہم ملک بھر کے اندر اس دباؤ کو روک سکیں اس کے پھیلاؤ کو روک سکیں اگر ہم نے بروقت فیصلے نہیں کیے تو مجھے بڑی خطرناک سیچویشن نظر آ رہی ہے بیکوز ڈیلٹا ویرینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹس ٹرانسینڈنگ آل باؤنڈریز وہ کراچی ہیدر آباد نہیں دیکھ رہا سارے پاکستان میں اس وقت وہ پھیل رہا ہے اور ہمیں آج اس وقت یہ مشکل سخص پیشلے کرنے کی ضرورت ہیں اپنی قوم کو اس وائرس سے بچانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ویرسینیشن کو مزید موثر بنانا ہے تھوڑی سی شاید پیچیدہ صورتحال ہے کیونکہ گزشتہ مہینے کراچی کی صورتحال کافی حد تک کافی بہتر تھی لاہور کی صورتحال پجاب کی صورتحال کافی زیادہ سنگین تھی اور وہ ڈیلٹا ویرینٹ کی وجہ سے ہی تھی تو یہ بھی تھوڑا سا سمجھ میں پوری طرح سے نہیں آرہا اور دنیا بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں ویکسین ہو چکی ہے وہاں وہاں اس کو اب اس کی پابندیوں کی کچھ جائش نہیں رہتی اور مریض آ رہے ہیں مسلسل آپ نے دیکھا یوکے میں بھی مسلسل مریض آ رہے ہیں یو ایس میں ایک لاکھ کے قریب آ رہے ہیں لیکن حکومتوں کو اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہے کیونکہ ویکسین ہو چکی ہے یہ فرمائیے گا کہ حکومت سندھ نے جو پابندیہ لگائی جو انفورس کی ذاتی طور پر میں اس کی حمایت کرتا ہوں کیونکہ یہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے یہ سب کیا چیف منسٹر نے تو یہ یقینی طور پر حکومت کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے لیکن بہرحال ایک جو ہماری وفاقی حکومت کی یا پرائیم منسٹر کی حکمت عملی رہی ہے جب سے کوویڈ آیا ہے وہ ایک مختلف حکمت عملی رہی ہے پاکستان اس میں ناکام نہیں ہوا ہے پاکستان بہتر رہا ہے کہ روزگار کو کسی صورت سے پابند نہ کیا جائے آج وفاقی حکومتیں ان سی او سی نے تین اگس سے نئی پابندیہ ملک بھر کے لیے اعلان کی ہے جو کہ یقینا کراچی سندھ کے مقابلے میں بہت نرم ہیں ابھی جب آٹ کو یہ آپ کی جو موجودہ ریسٹرکشنس ہی اس کی ڈیڈلائن ہو جائے گی تو کیا یہ جو ان سی او سی کی جو گائیڈنس ہے حکومت سندھ اس پر عمل کرے گی کامران صاحب ایک تو جو ماضی میں تین ویفز کے اندر ہمیں کامیابی ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے بروقت فیصلے کیا اور آپ کو یاد ہوگا وہ بروقت فیصلوں کے اندر انیشیٹیو سندھ گورمنٹ لیتی تھی بعد میں پرائیم منسٹر صاحب بھی انوالب ہوتے تھے تو ایک کنسرٹڈ جوائنٹ ایفرٹ کے ساتھ وہ کامیابی ملی وفاق اور سوگوں نے مل کر کام کیا آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پچھلے دنوں لہور میں سیچویشن تشریشناک تھی لہور کو ان کو بند کرنا پڑا سیچویشن لگانی پڑی اور پھر الحمدللہ سیچویشن انڈر کنٹرول ہوئی اور وہ جو ہسپتال پر پریشر تھا پیشنٹ کا اس میں کمی آئی اور لہور کے اندر چیزیں انڈر کنٹرول ہو گئی ابھی بھی جو وفاقی حکومت فیصلہ کر رہی ہے دیکھیں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے وفاقی حکومت فیصلہ کر رہی ہے کہ ہاں رسٹرکشن لگانی کی ضرورت ہیں لیکن اس کی گرائیوٹی کراچی یا سندھ والی انہوں نے نہیں کی اس کی وجہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر جیسے کہ آپ نے خود اپنے انٹرڈکشن میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ چھبیس ستائیس فیصد پوزیٹیوٹی ریشو تھا جبکہ لہور کے اندر چھ فیصد پوزیٹیوٹی ریشو ہے اسلام آباد کے اندر گیارہ فیصد ہے پشاور میں تیرہ فیصد ہے تو ہر شہر کی دائنامکس چینج ہے ہر شہر کے اندر ڈیفرنٹ سیٹویشن ہے لیکن اس بات کا احساس ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے کہ سیٹویشن الارمنگ ہے اور یہ وائرس جو ہے وہ اوقات دیکھ کے نہیں آتا وہ ٹائم دیکھ کر نہیں آتا وہ دن دیکھ کر نہیں آتا وہ وائرس کسی وقت بھی آ سکتا ہے اگر آپ ماسک نہیں پہنیں گے اور اگر آپ اپنے آپ کو ویکسنیٹ نہیں کرائیں گے تو ہمیں بحثیت قوم فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر ہم ریسٹرکشنز کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم ایک بار اوپننس کی طرح جاتے ہیں جس طرح یورپ امریکہ وغیرہ گئے تو ہمیں دو چیزیں کرنی ہوں گی ہمیں ماسک پہننا لازمی کرنا ہوگا اس کو ضروری کرنا ہوگا نمبر ٹو ہمیں اپنی پاپلیشن کی بڑی مجورٹی کو ویکسنیٹ کرانا ہوگا جو پچھلے دنوں ہم نے پورا مومنٹم بلد کیا اس کا فائدہ یہ ہوا کامران صاحب کہ سارے پاکستان میں ویکسنیشن کے نمبر بڑے بہترین انداز سے بڑھتے جارے ہیں اور میں امید کروں گا کہ سارے شہری پاکستان کے طول و عرض میں اپنی اپنی حکومتوں کا ساتھ دیں گے تاکہ ہم لوگ ویکسنیٹ کرا کے اور ماس پہن کے کرونا وائرس کے ڈیلٹا ویرینٹ کو شکست دے سکیں اب یہ اس کیفیت میں جس کا کہ ہم بار بار کراچی کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ہیدراباد کی صورتحال بھی یقیناً بارہ تیرہ پرسنٹ پوزیٹیوٹی ریشو کافی سیریس نمبرز ہیں اب ہم بالکل محرم الحرام کے قریب یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہوگا حکومت سندھ کے لیے کہ ظاہر ہے کہ مجالی سوچتی ہیں اجتماعات ہوتے ہیں لوگ جبا ہوتے ہیں اور انڈورز اور اس طرح کی تمام تو کیا حکومت سندھ اب کیا کرنے جاری کیونکہ یہ تو اب ہفتہ دن کی بات ہے آپ نے بڑا امپورٹن سوال پوچھا ہے کامران شاہب اور اس سلسلے میں پچھلے ہفتے وزیرہ علیہ سندھ نے ایک اجلاس منقعت کیا تھا جس میں اپنے علماء کرام کو مختلف مکتب فکر کے علماء کو بلایا تھا مدو کیا تھا ان سے بات کی تھی اور ان کو بتایا سنسٹائز کیا تھا کہ ایک تو سیکیورٹی سیچویشن جو ہے وہ بھی بڑی الارمنگ ہے بڑی چیلنجنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی سیچویشن بھی بڑی چیلنجنگ ہے ہم سب کے لیے ہمیں ان کے تعاون کی ضرورت ہے ان کے اشتراک کی ضرورت ہے اور تمام علماء کرام نے حکومت کو مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کرائی ہم آٹھ تاریخ آنے دے ہم سیچویشن کو ایک بار پھر کنسیڈر کریں گے کہ یہ جو ہم نے لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا یہ جو سختیاں کی تھی اس سے ہم کیا کیسز کو پلائٹو کر پائیں کیا کیسز کی پرسنٹیج میں کم ہی لا پائیں اس کے بعد ڈاکٹرز کی مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور جس طرح ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جب پہلی بار لوگ ڈاؤن ہوا تھا تو رمضان اور مبارک کے مہینہ تھا ہمیں ہمارے علماء کرام نے بڑا سپورٹ کیا تھا ان کی مدد کے ساتھ ہم نے بہت حد تک چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے تھے تو ایک بار پھر میں سمجھتا ہوں ایک چیلنجنگ سیچویشن ہے اور جس طرح ماضی میں علماء کرام نے مذہبی لیڈران نے ہمیں گائیڈ کیا ہے ہماری مدد کیا ہے ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اس چیلنجنگ سیچویشن کو بھی ہم مل کر نمٹ پائیں گے اور میں کہنا چاہوں گا کہ اس سیچویشن میں اگر سوبوں کو وفاق کو تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور میڈیا کو ہمارے اس کام کو پروپرلی پروپرگیٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ بتائی ہے جب آرٹ تاریخ کو ریویو کریں گے آرٹ تک تو آرٹ تک تو آرٹ تک یہ پابندی ہیں جو آپ نے رکھی ہیں اس کو مینٹین کرنا چاہیے دیفنیٹلی تو بعض چیزیں ہیں جس کو ٹویک کیا جا سکتا ہے کہ کچھ شاید اس میں بہتری کی گنجائش کیونکہ سارا مسئلہ روزگار کا ہے میشت کا ہے کاروبار کا ہے وہ چلے مگر آبیسلی نوٹ ایڈی کاؤس آف کے لوگوں کو کروڑا ہو جائے اس پہ موتے ہونے لگے تو مگر کئی کئی گنجائش ہے مثال کے طور پہ کرونا کے وز زمانے میں بھی ہوم ڈیلیوری کے ساتھ ساتھ فوڈ وغیرہ یہ دو آوٹلیٹس ہیں جس پہ دسیوں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں اس کے ٹیک آوے وغیرہ کی سہولت پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی اور وہ اس سے کلیش نہیں کرتی اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ریویو کی جا سکتی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کامران شاہب اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے آج بھی جو ریسٹرانٹ کے اسنسییشن ہے وہ میرے پاس آئی تھی انہوں نے اپنے کچھ گزارشات حکومت کے سامنے رکھی گورنمنٹ نے ویکسینیشن کے حوالے سے ان کی مدد مانگی اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ اپنے اپنے جو ریسٹرانٹس کے ایریاز ہیں فونٹس چیٹس ہیں وہاں پر ویکسینیشن سینٹرز کو اسٹیبلش کرنے میں ہماری مدد کریں گے اپنے ستاف کو ہنڈیڈ پرشنٹ ویکسینیڈ کریں گے اور جو ان کے پاس وزیٹر آتے ہیں ان کو بھی ویکسینیڈ کرائی جائے گا تو میں سمجھتا ہوں آٹھ تالے کو اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے اور اگر ویکسینیشن کے نمبر ہمارے مضبط ہوئے اور ہم اس کے بہت بہت شکریہ مرشب وہاب ہمارے ساتھ موجود تھے کمرشل پر ایک اس کے بعد ذکر کریں گے دوسرے شہروں پر بھی صورتحال بہت زیادہ اتمنان بخص نہیں ہے پنجاب میں لاہور میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی اب شراب بڑھ لی ہے اسلام آباد میں صورتحال کافی سیریس ہے تمام موضوعات پر بات کریں گی ڈاکٹر یاسکوین راشن پنجاب کی وزیر سید چھوٹے سے وقفے کے بعد پراشی کی صورتحال یقیناً بہت سنگین ہے آزاد جمعہ کشمیر کی کیفیت بھی بہت زیادہ سنگین ہے گلگل بلتستان کے معاملات بھی قابو میں نہیں ہیں اسلام آباد میں بھی کیفیت خراب ہوتی جا رہی ہے قدر حالات قابو میں ہیں پنجاب میں لاہور میں بڑے شہروں میں پلچستان کی صورتحال کافی بہتر نظر آتی ہے کیپی کی بھی حالت یقیناً اس وقت بہت ہی حساس معاملہ ہے اور اس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے مگر دیکھتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کی کیا صورتحال ہے کیونکہ لاہور سے نمبرز بڑھنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں مسلسل پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کر رہی ہیں حکومت پنجاب کی بہت ہی موثر متحرک وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد بہت بہت شکریہ یہ فرمائے گا کہ اپیرنٹلی نمبرز تو پنجاب کے اتنے برے نہیں ہیں لاہور کے نمبرز اور دوسرے بڑے شہروں کے نمبرز اتنے برے نہیں ہیں لیکن آپ کی جو آج گفتگو ہے جو آپ کی اقدامات ہیں اس میں تشبیش کا پہلو آیاں ہو رہا ہے تو آپ کی تشبیش کی وجہ کیا ہے کامنان خان صاحب یہ پچھلے پورے ہفتے کے جب ہم نے ڈیٹا کٹھا کر کے اور اس کی باقاعدہ گرافز بنائے تو وہ دیکھا ہے انکریز آ رہا ہے یعنی جو تعداد ہے وہ مریضوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے جو مریض داخل ہو رہے ہیں ہسپتالوں میں ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے آٹھ سو پندرہ کیسز جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ہمارے ایک دن کے اندر آٹھ سو پندرہ کیسز سامنے آئیں ہم نے ٹیسٹ بیس ہزار سے زیادہ کی ہیں فیٹیلیٹیز آٹھ ہیں لیکن خطرے کی گھنٹیاں ضرور بھجنی شروع ہو گئی ہیں وجہ یہ ہے کہ جب آپ سانٹیفکلی دیکھتے ہیں کہ گرافز جو ہیں وہ انکریز کرنا شروع کر رہی ہیں تو ہم انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے کے اندر تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ جو اس وقت ستر فیصد لوگ جو انفیکٹیڈ ہیں پنجاب کے اندر وہ ڈیلٹا ویرینٹ کے ہیں اس کا پھیلاو بہت تیزی سے ہوتا ہے اور نیچریز کی انفیکٹیوٹی ریٹ زیادہ ہے اور اس کی شدت بھی دیکھا جا رہا ہے جیسے کہ باقی شہروں سے ہمیں ریپورٹیں آ رہی ہیں کہ اس کی شدت بھی کمپیرٹیبلی دوسری ورائٹیز سے زیادہ ہے اسی چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے ایک میٹنگ بڑی میٹنگ بلائی تھی جس میں سارے جو ہمارے بڑے ہسپتال ہیں ان کے جو انچارج ہیں پرنسپلز ہمارے وائس چانسلرز ہمارے ان کو اپسکیل کرنے کے لیے کہہ دی کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب تعداد کم ہوئی تو ہم نے ڈاؤن سکیل کیا تھا تاکہ اور کام جو ہسپتالوں کے ہیں ان کو بڑھایا جائے لیکن اب دوبارہ ہم اس کو ریمپ اپ کر رہے ہیں ان انڈیسپیشن کے نمبر اف کیسز بڑھ جائیں گے یہ فرمائیے گا اب ہم ظاہر ہے کہ دیر سال ہو گیا کووٹ کا اور یہ ہم کب از کب تین چار انٹینس ویوز دیکھ چکے ہیں پورے پاکستان میں انٹوڈنگ پنجاب اور پنجاب میں کراچی وغیرہ میں تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی ہم نے چند ہفتے پہلے بہت ہی انٹینس ویوز لاہور میں آپ نے دیکھی ہے اور اس کا مقابلہ کیا ہے یہ اتنے لوگوں کو کووٹ ہو چکا ہے اچھے خاصے لوگوں کو ویکسینیشن ہو چکی ہے ایمیونٹی والی بات ہوتی ہے یہ اتنے سارے لوگوں کو ہو جائے تو پھر وہی اس کا ایک بڑا پروٹیکشن ہوتا ہے اب بھی آپ پنجاب میں آپ کے پاس ہیں ایسے کروڑوں لوگ جو کہ ابھی اس فیرس میں نہیں آتے اس لیے خطرہ باقی ہے کیونکہ لگتا یہ ہے کہ کس کو نہیں ہوا ہے یا کس نے ویکسین نہیں لگائی ہے وہ کورے جب ہی نہیں ہیں فیلال بلکل آپ نے صحیح فرمایا بات اصل نہیں ہے جب اتنی بڑی آبادی ہو جس طرح کہ آپ نے فرمایا ہے اس وقت گیارہ کڑوڑ ہم کہتے تو گیارہ کڑوڑ مجھ تو لگتا اسے زیادہ ہی آبادی ہے ہماری اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری پچاس فیصد لاہور کے اندر جو ہم نے نمبہ دیکھا وہ پچاس فیصد ہماری آبادی جو اٹھارہ سال سے کم عمر کی اور پچاس فیصد اس سے بڑی ہم پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ چودہ اگست تک کم سے کم چالیس فیصد اٹھارہ سال سے زیادہ کی جو آبادی ہے اس کو ہم کم سے کم ویکسینیٹ ضرور کر دیں پہلی ویکسینیشن مل جائے دوسری جن کی ہونی ہے وہ لگ جائے اب تک ہم ایک کروڑ اور چونسٹھ لاکھ ویکسین لگا چکی ہیں جس میں مکمل ویکسینیشن جو ہے وہ ایک کروڑ تیس لاکھ کی ہے اگر ہم کسی طریقے سے یہ نمبر بڑھا کے اس سال کے آخر تک کم سے کم چھے کروڑ پہ لے جائیں تو پھر جس کو ہم ہرڈ ایمیونٹی کی بات کرتے ہیں that is going to come apparently ابھی بھی کم سے کم یہ تسلی ضرور ہے آج کچھ سٹیسٹکس ہمارے پاس کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج سے سامنے جب آئے تو اس میں دیکھا گیا کہ جو اگر بیس فیصد مریض ابھی بھی ہسپتالوں میں وہ داخل ہو رہے ہیں جن کو ویکسینیٹ یا پوئی ویکسینیشن ہو چکی تھی یا ایک دفعہ ویکسین ہو چکی تھی اسی فیصد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی اور جو اچھی بات دیکھنے میں آ رہی تھی وہ یہ کہ جن مریضوں کی ویکسینیشن ہوئی بھی تھی ان میں بیماری کی شدت میں ضرور کمی ہے مقابلتاً ان لوگوں کے جن لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی بھی اس لیے میرا خیال ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اس وقت وہ یہ ہے کہ انشور کریں کہ ہم میکسیمم ویکسینیشن جتنی کر سکتے لوگوں کی کردے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان میکسیف سرج دیکھنے میں آیا ہے لوگ دیوانہ وار اب ویکسین لگوانے کے لیے جا رہے ہیں لاہور میں پنجاب وغیرہ میں ابھی ہمیں وہ ایکسائٹمنٹ یا وہ ایکزیوبرنس نظر نہیں آری لوگوں میں کہ وہ دیوانہ وار جائیں یا لائنے لگائیں اور اپنی ویکسینیشن کرائیں نہیں الحمدللہ اس وقت اگر آپ کہہ رہے نا کہ پورے پاکستان کے اندر دس لاکھ ویکسین لگ رہی ہے یا نو لاکھ اس میں ساٹھ سے ستر فیصد ویکسین تو پنجاب میں لگ رہی ہے اور ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ مایکرو پلاننگ کر کے محلوں میں باقاعدہ ہم لوگوں کے کیمپس لگ رہے ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے بڑے سینٹرز پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں ہم محلوں میں جا کے ان کو ویکسینیٹ کرائیں اور بہت اچھا رسپانس ہمیں مل ہے بہت شکریہ ڈاکر یاسمین راشد ہمارے ساتھ موجود تھی پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے جولائی بہت ہی امدہ مہینہ رہا ہے پاکستان خاص طور پر پاکستان میں ٹیکس سامدنی میں بہت ہی قابل ذکر اس میں اضافہ ہوا پچھلے سال کے مقابلے میں اسی مہینے کے چھتیس فیصد اضافہ ہوا ٹارگٹ سے اکھتر آراب روپے جمع ہوئے زیادہ بہت امدہ بات ہے اور اسی دوران معیشت کی کئی اور بڑے اندہ معاملات ہیں ٹوئٹر گاری والے کہتے ہیں کہ اپنی تاریخ کی سب سے زیادہ گاری جولائی میں بیچی موٹر کیسولین والے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیٹرول جو ہے جولائی کے مہینے میں بکا ایکسپورٹ پاکستان کی جولائی میں اپنی تاریخ کی ایک مہینے کی سب سے زیادہ ہوئی ہیں جولائی کے مہینے کی ان سب پر نگاہ ڈالتے ہیں ملک میں ایک بار پھر کروڑا کے تشویشناک صورتحال جس کا میں نے تفصیل سے اوپر ذکر کیا اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کا لاکھلاک شکر رحضان ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال حوصلہ آفضہ ہے اور حوصلہ آفضہ پیش رفتی مسلسل قبریں ہیں اس کی بہت اہم خبر آئی ہے ٹیکس کلیکشن کے لحاظ سے یعنی ٹیکس آمدن کے لحاظ سے ایف بی آر نے اس مالی سال میں ایک بہت امدہ شروعات کی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بہت ہی امدہ پریزن سرپرائز ہے ایف بی آر نے پچھلے مہینے ریکارڈ توڑ چار سو تیرہ عرب روپے کا ٹیکس جمع کیا جو پچھلے سال کے مقابلے میں اس مہینے میں چھتیس فیصد زیادہ ہے حوصلہ آفضہ بات یہ بھی ہے کہ پچھلے مہینے ساڑھے بارہ فیصد اضافہ سے صفر آشاریہ آٹھ بلین ٹین پیٹرولیو مصنوعات کی فروخت ہوئی یعنی کہ میں شتیزی سے بڑھ رہی ہے ایک ماہ کے دوران گیسولین خپت بلند ترین شراب پرتی اور اسی دوران جولائی کی ہی حوالے سے ایک اور بہت زبردست خبر آئی ہے کہ پاکستان میں جیسے کہ آٹو سیلز میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے ٹویٹا پاکستان نے آج کہا پچھلے مہینے 6,775 گاڑیاں اس نے فروخت کی جو 1993 کے بعد سے جب سے اس کا وجود پاکستان میں آیا ہے ایک ماہ میں اب تک کی یہ سب سے بڑی فروخت ہے بہت امپورٹن بات یہ بھی ہے کہ ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی آج خبر ہے اور رزاک داؤ صاحب نے آج کہا ہے کہ اس مہینے میں یعنی جولائی کے مہینے میں مالی سال کے پہلے مہینے میں پاکستان کی ایکسپورٹس کسی بھی ایک مہینے کے لحاظ سے سب سے زیادہ رہی ہیں تقریبا سوا دو بلین ڈالر کی اس مہینے میں پاکستان کی ایکسپورٹس کی خبریں ہیں ہمیں ایکسپورٹس کے پروجہ دینا ہے اور ہماری جو پالیسی ہے وہ ہے ایکسپورٹس 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 جون تیس تاریخ اس سال کے پرانہ فیننشل یہ ختم ہوا تو ہمارا گودز کا ایکسپورٹ بڑھ گئی تھے پچیس اشاریہ تین ہو گئی تھے اور اجلیہ سے وہ ریکورڈ تھا جون کے مہینے میں ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ دو اشاریہ ساتھ ایک مہینے میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو اشاریہ تین بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ ہوا ہے جولائے میں وہ بھی کبھی بھی جولائے میں اتنا ہائی نہیں ہوا وہ یہ رضاق داؤ صاحب کہہ رہے کہ ایک ٹرینڈ سا بن رہا ہے پاکستان کی ایکسپورٹس میں ایک وائبرنسی نظر آرہی ہے کیونکہ جون کا بھی آل ٹائم ریکارڈ تھا اور جولائے کا بھی آل ٹائم ریکارڈ قائم ہوا ہے پلیزن سرپرائز یہی ہے سب سے امپورٹن جو ساری خبرے میں نے آپ کے بتائی کہ ایف بی آر نے مقرر ٹارگٹ سے اکھتر عرب روپے زیادہ یعنی بائیس فیصد زیادہ ٹیکس جمع کیا ایف بی آر نے جولائے بیس سو اکیس کے لیے تین سو بیالیس عرب روپے کا حدف مقرر کیا تھا لیکن چار سو تیرہ عرب روپے جمع کیے جو پاکستان کی چھوتر سالہ تاریخ میں جولائے کے مہینے میں سب سے بڑی ٹیکس مصولی ہے اس میں انگرپ ٹیکسی مصولی ستائیس فیصد اضافت سے ایک سو پیتیس عرب روپے رہی سیلز ٹیکس کی مصولی پچھلے سال کے مقابلے میں تالیس فیصد اضافت سے دو سو نو عرب روپے ہوئی اور فیڈل ایکسرائیس کے ڈیوٹی جو ہے بائیس فیصد اضافت سے بائیس عرب روپے ہو گئی کسٹرم ڈیوٹی ستائیس فیصد اضافت سے اٹھ سر عرب روپے جمع ہوئی اور پچھلے مہینے ریفنز میں بھی پچھلے سال سے پچیس فیصد زیادہ ادائیگی کی گئی اور گدر سال جولائی میں سولہ عرب روپے کے مقابلے میں اس سال بیس عرب روپے کے ریفنز بھی جاری کیے گئے ہیں جو کہ اس بات کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ واقعی پاکستان میں جو ٹیکس آمدن ہے اس میں ایک بہت ہی قابل قدر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس حوالے سے آپ کے علمیں ہونا چاہیے کہ وفاقی حکومت نے اس مالی سال کے لیے پانچ ہزار آٹھ سو عرب روپے کا ریکارڈ ٹیکس زمہ کرنے کا حدف مقرر کیا ہے اس بہینے کا یہ جو کلیکشن ہے جولائی کا بہینہ یہ اس حوالے سے بہت حوصلہ ایفزن ڈیویلپنٹ ہے کہ شاید پاکستان پانچ ہزار آٹھ سو عرب روپے کا یہ حدف معاشی امور کے ماہر سابق چائم ان ایف بی آر جناب شبر زہری حمال ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ شبر زہری سب یہ کوئی ون آف چیز تو نہیں یہ جولائی کا جو یہ ریٹرن آیا ہے کیونکہ کسی نے کہا کہ ایمپورٹ بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے آپ کو ہو گیا حالانکہ جو نمبرز ہمارے پاس آئے ہیں کیونکہ اگر یہ یہ ایک سالٹ چیز ہے تو یہ تو بہت دیکھیں اس میں اگر یہ صرف سیل ٹیکس میں ہوتا رہے ہیں ان دی ڈیریکٹ ایکسس تو ڈیریکٹ ایکسس کا تعلق ایمپورٹ سے نہیں ہوتا تو جنرلی جو ہمارا ٹرینڈ رہا ہے انکریز کا اور دلیکس وہ رہا ہے تقریباً سولہ سترہ پرسنٹ اگر سولہ سترہ پرسنٹ جا کے ستہائیس پرسنٹ پر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک بہت پوزیٹیو بات ہے اس میں کمران صاحب بہت ایمپورٹنٹ پوزیٹیویٹی یہ ہے کہ جنرلی جو جولائے کی کلیکشن ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے کیونکہ جون میں ایک ایکسٹرارنری افٹ کر کے سال کا بجٹ بیٹ کر لیا جاتا ہے تو جولائے ہمیشہ ایک ڈپریسٹ بنت ہوتا ہے تو اگر جولائے ڈپریسٹ بنت ہے اور جولائے کے اندر ہم چار سو سترہ بلین روپیز کلیک کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ ہم پانچ ہزار آٹھ سو کی جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اس کو اچیف کریں گے اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ جو کچھ بھی اس وقت کر رہے ہیں یہ ہم ایک کوویٹ سیسوشن میں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا کہ ایک سٹین اماؤنٹ کی انڈسٹی میں پرولمز ہیں اور ہنڈی کیپس ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم چار سو سترہ بلین روپیز جولائے کے مہینے میں کلیک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ٹیسٹ کلیکشن میں ایک پوزیٹیو سائٹ پہ جا رہا ہے اور اس کو ہمیں فردر انیلائز کرنا پڑے گا کہ اس کی فردر بریکڈاؤنز کیا ہیں اور یہ اس کی کبوزیشن کیا ہے اچھا یہ بھی امپورٹن بات ہے کہ جب یہ جولائی میں ہوا ہے تو جولائی میں اور بھی بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں جیسے آٹو سیلز کے حوالے سے ٹویٹر نے کہا کہ اپنی لائف کا اس نے یہاں پاکستان میں سب سے زیادہ سیلز کی ہیں پھر یہ موٹر گیسولین سب سے زیادہ فروغت ہوا ہے ہماری ایکسپورٹ بھی مسلسل بڑھتی نزل آ رہی ہیں اور دوسرے نمبرز جو آ رہے ہیں سیمنٹ سیلز دوسرے سیلز وہ بھی زیادہ ہے تو وہ سب مل کے تو یہ کانٹیبیوٹ دیکھیں بات یہ کہ ہم میرا ذاتی بھی ہوئے میں نے ایک پرگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان دوہزار اٹھارہ انیس بیس اکیس پاکستان اپنے ڈپریسٹ موڈ آف ایکنومی سے باہر نکل آیا ہے اب آپ ٹراجیکٹری پہ آگے ہیں جہاں پر آپ گروہ ٹراجیکٹری پہ چلے گئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں یہ کانسٹینٹ پریشر تھا کیونکہ ہم نے اپنے یو ایس پریٹی ریٹ کو بھی آرٹیفیشلی منیج کیا ہوا تھا تو آپ کے جو فنڈامینٹل فیکٹرز تھے وہ آپ نے پچھلے دو سالوں میں کریک کر لیے آپ نے انیس اور بیس میں وہ اپنے سارے جو ailments تھی یا بیماریاں تھی وہ بائے ان لارج کریک کی ہیں تو اب جب بیماریاں آپ نے کریک کر لیے تو اس کو اب اس کی کیوریٹیف پوزیشن کے اوپر آکے آپ ایکنومی میں لے کے چل رہے ہیں اور اس کو آگے چلتے جائیں گے اگر ہم نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس منیج کر لیا اور ہمارا یہ جو یہ جو بیلنس ہے آپ کا یہ جو فسکل دیفیسٹ والا منیج کر لیا اگر ہم پانچ ہزار آٹھ سو پہ اچیف کر رہے ہیں تو پھر ہم میں یہ امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی ایکنومی فور پائنٹ فائیب یا فور پائنٹ فائیب کے آس پاس اگر ہم پانچ ہزار آٹھ سو عرب کے حدف کو پہنچیں گے یا اس کو کروس کریں گے تو اس کے لیے ہمیں گروت کتنی چاہیے کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہیں اس کے لیے ہمیں گروت تقریباً چار پلس چاہیے چار پلس ایکنومی کی گروت سے آتا ہے تو ایکنومی کی گروت کا ہمارا جو ٹارگیٹ اگر چار سے آس پاس ہوگا تو پھر ہم یہ جو آپ کا جو ٹارگیٹ ہے پانچ ہر آٹھ سو کا یہ اچھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری جو گروت کا ابھی اسٹیمیٹ ہے وہ چار سے کم ہے مگر جو مجھے ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ تقریباً یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان چار کی گروت پر پہنچ جائے گا چار پلس پہ جائے گا چار پلس پہ جائے گا اب اس میں جو آخری چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک اور فیکٹر ہے وہ اگریکلچر سائیڈ ہے وہ کس حد تک کنٹریبیوٹ کرتی ہے کیونکہ ابھی آیا تو یہ ہے کہ کراپس اچھی ہوئی ہیں ہاں دیکھیں اس میں جو کامران صاحب امپورنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگریکلچر کی جو ڈیفیسٹ ہوتی ہے وہ ہمارے امپورٹ بل میڈ ہو جاتی ہے مطلب ہمیں امپورٹ کر رہے پڑتا ہے اگریکلچر پروڈکس تو وہ اگر ہم منیج کر جاتے ہیں تو ہمیں ہماری یہ گروت پوزیشن آ جائے گی جو پاکستان کا آج آج اسٹرکچر ہے اسی اگر فنٹیمنٹل پہ ہم کھڑے رہے تو ہم چار پلس کر کے آگے کے لیے تیاری کر سکتے ہیں ابھی اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ پرائیم نیسٹر نے بڑی ایفرٹ کی اس گورنمنٹ کے کنسٹرکشن سیکٹر کو انکریج کرنے کے لیے بہت میسیو انیشیٹیو ہوئے ہاؤس فلینسنگ پہلی بار نظر آ رہی ہے کنسٹرکشن فلینسنگ بینکوں نے بہت پیسے دیے ہیں اور پھر ایم نیسٹری آئی اس پہ بھی لوگوں نے اپنے پروجیکس ریجسٹر کر آئے پہلا کام انہوں نے کیا کہ ریجسٹر کرا دے تو جتنی ایک انونٹری ریجسٹر ہو گئی ہے وہ جب رول آؤٹ ہوگی تو اس کا بھی تو اثر ہوگا ہے دیکھیں اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو جیسے فر ایکزامپل یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انگریز آئی ہے ڈائریک ٹیکسز میں یا سیل ٹیکسز میں اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سے کمپوزشن اس پہ سٹیل سیمنٹ اس میں کیا انگریز ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا کہ کسٹرکشن میں کتنا انویسمنٹ آیا ہے جو پیکج ہم نے کسٹرکشن کا دیا ہے اس کے دو پارٹ تھے ایک ایمنیسٹی کا پارٹ تھا جس میں لوگوں کو کہا تھا کہ وہ پیسے لائے اور دوسرا پارٹ ہے جہاں پر ہمارا جو انویسٹر اس کا نہیں اس کا فکس ٹیکس ریجیم فکس ٹیکس ریجیم باقی ہے وہ چل رہا ہے وہ ابھی چلتا رہے گا اور پرچیزر کی ایمنیسٹی بھی باقی ہے اب ہمارے لوگ کے ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو انویسٹر کی ایمنیسٹی اس کو پڑھا دیا جائیں مگر جو بھی اس کا وہ تو ڈیسین گورورمنٹ کا ہے مگر جو کسٹرکشن میں جو میری انیلیسز ہے کسٹرکشن میں جو جو اوبجیکٹیو تھا جس کے تحت یہ کسٹرکشن کا ریجیم لائے گیا تھا وہ آپ کو اگر شہر میں جائیں کراچی میں جائیں لاہور میں جائیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک کسٹرکشن میں ایک بائیورنسی ہے اور کسٹرکشن آگے بڑھ رہی ہے تو بیسیکلی جو گورورمنٹ کی پولیسی تھی انیشل پولیسی تھی اس نے یہ تائم بھی ثابت کیا ہے کہ وہ غلط نہیں تھی وہ صحیح تھا اور اس نے ایک ایک سپائرل دیا ہے توورڈز دی ادھر انڈسٹریز کو آگے چلنے کے لیے تو یہ ایک پوزیٹیو سائیڈ ہے ہمیں دیکھنی پڑے گی تو ان اوورال کانٹیکس اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی تو ہم نے جو یہ تو وہ ڈائریکٹ ٹیکسس کو بڑھانے کے لیے جو ہمیں کرنا ہے اور اس کے لیے مختلف اقدامات ہیں ایک جو اہم چیز کرنا چاہ رہی ہے حکومت ایک آرڈنس کے ذریعے کہ نادرہ ڈیٹا اور ایف بی آر کا جو ایک کائنڈ آف مرج کرنا ہے اس کو اور اس کی جو اس میں ایک میسیو انکلوشن چاہ رہی ہے یہ کتنا فائدہ بن ثابت ہوگا دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں وہ فائدہ بن تو بہت ثابت ہوگا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ وہ جو نادرہ کے پاس ڈیٹا ہے وہ آپ کے ایڈنٹی کارٹ سے ریلیٹ کرتا ہے اور پاکستان میں ہر ٹرانزیکشن کو ریلیٹ کر دیا گیا ہے ایڈنٹی کارٹ کے ساتھ تو ایڈنٹی کارٹ کے ساتھ آپ نکل کے جا نہیں سکتے تو وہ آپ کا ایک کیچ ہے اچھا اب جو سوال کامران صاحب اس میں آ رہا ہے اور جو خانونی سوال ہے اس میں خانونی سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا کوئی انکم ٹیسٹ کا ڈیٹا کسی نون انکم ٹیسٹ آفورٹی کے ساتھ شیئر کیا سکتا ہے یہ خانونی سوال ہے اور اس میں جہاں تک میری انفرمیشن ہے شاید منسٹری آف لاؤ نے پوزیٹیو آنسر دیا ہے اب جو ریلیونٹ پرویزن ہے سیکشن دو ہزار دو سو سولہ کی اپ دینکم ٹیسٹ آرڈنیس اس کو اگزامن کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں میرا اس سلسلے میں یہ گورنمنٹ کو مشورہ ہے کہ جو بھی کیا جائے وہ سوچ سمجھ کے کیا جائے جلدی بھی نہیں کیا جائے کیونکہ یہ بہت ایمپورنٹ حساس معاملہ ہے اور یہ نہیں ہوگا کل کو جب ہم یہ کر دیں تو کوئی کوٹ ان پر جا کے سٹے دے دیں کہ یہ پروائیسی ایفیکٹ ہو رہی ہے تو ہمیں سارے سٹیکھولڈر کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد یہ لانا پڑے گا مگر یہ ضلوری ہے مگر اس کا بہت فائدہ ہے مگر اس کا بہت احشہ فائدہ اس لیے ہے نا سر اس کا بہت احشہ فائدہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں بینگ ایکاؤنٹ پوپرٹی کار پرچیزز ایسی پر اٹھا 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 آپ نے ریلیٹ کر دیا ہے تو اب اس کو ریلیٹ کرنا ہے ٹیسٹ کے ساتھ تو وہ چیز اگر ریلیٹ ہو جاتی ہے یہ گیم چینجر ہے گیم چینجر ہے تو یہ گیم چینجر ہے اب اس گیم چینجر میں ہمیں میں نے جس طرح کہا نا ہمیں بہت سمل کے چلنا ہے کہ ہمارا جو گیم چینجر ہے وہ کوئی سپائل نہیں کرے بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی اپنے انداز سے ہمارے ساتھ موجود ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی پروگرام گئے خطاب ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے کمیران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر دنیا خبر کی دنیا